ہیے دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ آپ سبھی کا میں اجت لوڈے سواغت کرتا ہوں یوٹیوب کے اس چانل پہ جس کا نام ہے لوڈے سر اویسی آج کے اس اپیسوڈ میں ہم دیکھنے والا ہے کہ انگلیس بولنے کے لیے جو ساری چیز زیادہ سے زیادہ ضروری ہے اس میں بھی ایک چھوٹی چیز ہے جو کی ہے کون کون سے ورڈز کے آگے ایس اور ایس لگانا چاہیے بلکل دوستو جیسے کہ آپ نے تھمنیل میں دیکھا ہے کہ کون کون سے ورڈز ہے جس کے آگے ایس اور ایس لگانا چاہیے تاکہ اس سینٹس کا پوری طرح سے مضلب نکل سکے کیا ہوتا ہے کہ ہم جب دوستوں میں بات کرتے ہیں تیلیفورن میں بات کرتے ہیں انٹریو دیتے ہیں یا پھر کونفرنس میں بات کرتے ہیں ہماری یہ باریکسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سامنے اور نوڈیس کر لیتا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں انگلیش بولنے آتے نہیں یا پھر انگلیش ڈھنگ سے بول نہیں پاتے تو اس کے لئے اس ویڈیو کو انتر دیکھئے اور میں آپ کو definitely بولتا ہوں کہ یہ دیکھنے کے بعد آپ ضرور سکھ جاگے کون کون سے ورڈز ہے جس کے آگے ایس اور ایس لگانا چاہیے تو ویڈیو کو انتر دیکھئے اور چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ورڈز کے آگے ایس اور ایس لگانے وجہ سے یہ پتا چلتا ہے ہے کہ وہ ورڈز کا ہمیں پتا چلتا ہے سنگولر ہے کہ وہ پتا چلتا ہے کیا ہوتا ہے دوستوں کی جیسے ایس میں ایک ورڈ لے لیتا ہوں کیچ اور کیچ کو اگر میں جیسے میں آنے ایس لگانا ہوں کیچ کیا گیا تو وہ غلط ہو جاتا ہے یہ وہ کیچ ہوتا تھا کیونکہ پوری طرح سے ورڈ غلط ہے اس کو ہم کیچس بولتے ہیں جسے میں ایک سنٹیس لیتا ہوں کہ ویڈاڈ کو لی ہیس ٹیکن ٹین کیچس یہ پورا کا پورا سنٹیس رائٹ ہے کیوں ہو رائٹ ہے کیونکہ آپ نے کیچ کو ایس لگا ہے اگر جسے مان لیجے آپ ایس کو نکال دی ہو اور غلطی سے ایس لگا دے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آج سے آپ نے بول دیا ہے کہ ویڈاڈ کو لی ہیس ٹیکن ٹین کیچ یہ سامیل اوڈیس کر لیا تو کیا ہوگا سامیل کو یہ سامیل کو پتا چل جائے کہ یہ آپ کو انگلیش بولنے آتنی یا پھر آپ کو انگلیش کا پوری طرح سے نالج نہیں ہے اور شاید اسی وجہ سے آپ کا impression ڈاؤن ہو سکتا ہے تو ایسے کون کون سے words ہے جس کے آنگے آپ کو yes اور s لگانا چاہیے یہ جان لیجئے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لنبا ہو سکتا ہے لیکن آپ ٹینشن مت لیجئے آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے اور definitely آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو لکھنے کے بعد پوری طرح سے گیارنٹی ہو جائے گی s اور yes کیسے لگاتے ہیں کیسے دوستو جیسے میں ہمارے پاس فارمولے ہوتے ہیں کچھ ٹیکنیس ہوتی ہے کچھ ٹیکس ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ہم اس سام کو سوال کر لیتے ہیں تو اس طرح سے انگلیش میں بھی کیا ہے کچھ ٹیکنیس ہے کچھ ٹرکس ہے جس کے وجہ سے ہم اس چیز کا استعمال کر کے بہت سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اگر ابھی یہ نوڈ بک ہے پین ہے تو آپ ڈاؤن کر لیجئے ٹھیک ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کچھ words ہے جیسے کہ اس کا ڈ اس words کے یا پھر verbs کے دیکھیں ہمیں ڈھان دیجئے words اور verbs اوکے ان دونوں کے ان دونوں کا اند اوکے انڈ اگر ایکس او ایس ایس ایچ اور سی ایچ ہے کم آن دوستو ریپٹ کے جی میرے آگے ایکس او ایس سی ایچ ایچ ایس ایچ ایچ کم آن اونس اگن ایکس او ایس سی ایچ 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 اگر انسے ہوتا ہے تو ایس ایس سارے words کے آگے ہمیں اس لگانا چاہیے اوکے ویری سمپل اوکے اور ایکس ایپٹ ان سارے words کو ہم چھوڑتے ہیں مطلب جو ایس ایس ای ورڈ سے جن کا اینڈنگ ایکس او ایس سی ایچ ایس سے ہوتا ہے ان کو چھوڑ کے جو بھی ورڈ سے ان کے آگے آپ اس لگا دیجئے جیسے آپ بات کریں آپ کو پتا چل گیا کہ اب یہ ایک ورڈ ہے آنے والا ہے اس کو مجھے پیوری میں بولنا ہے تو یہ دیکھ لیے کہ اس ورڈ کا ینڈنگ کیا سی ایس سے ہو رہا ہے کیا ایس ایچ ایچ ہو رہا ہے سی ایس سے ہو رہا ہے ایکس سے ہو رہا ہے او سے ہو رہا ہے اگر ان ورڈ سے ہو رہا ہے تو ان کے آگے آپ کو یہ اس لگانا چاہیے اگر مان لیجئے کہ ان کے علاوہ اگر کوئی دوسرے کن دوسرے ورڈ سے تو اس کے آگے آپ اس لگا سکتے ہیں اس ویسے کیا ہوگا آپ کو کوئی بھی confusion ہوگا اور آپ انگلیش بول پاؤ گے ساتھ میں ہی دیکھیں میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بس اسی وجہ سے آپ انگلیش بول پاؤ گے اوکے جو بھی ہمارے ویوارے ایک بات دھیان رکھئے آپ کو ساری چیزیں سیکھنی ہے from basic to higher from basic to advanced ساری چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اور یہ اس میں سے ایک چھوٹی جزیں کیا آپ کو لگتا نہیں اگر آپ یہ چیز سیکھ لے تو آپ انگلیش بول پاؤ گے ضرور بول پاؤ گے ٹھیک ہے آپ کا confidence level دیرے دیرے بڑھتا آئے گا اور یہ چیزیں آپ اپنے دوست کو بتاؤ اگر آپ کو زیادہ detail میں دیکھنا ہے یا سیکھنا ہے تو ابھی ہم blackboard پر دیکھنے والے ہیں کیسے کس words کے آگے yes اور yes لگتا ہے تو چیزیں blackboard پر ابھی دیکھتے ہیں blackboard پر ہم نے کچھ words لکھے ہیں اور ساتھ میں ہی ہم نے role بھی لکھا ہوا ہے کی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کی جو جو later جو جو words ہیں جو جو verbs ہیں ان کے اگر آگے ان کا ending اگر x, o, s, sh اور cs سے ہوتا ہے تو ان کے آگے ہمیں yes join کرنا چاہیے اس کے ویسے آپ کو آسانی ہوگی اور یہ جو later ہے ان کے علاوہ جو بھی words ہیں جو بھی verbs ہیں اگر ماں لیجئے ان کا ending ان سے اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ آرام سے s لگا سکتے ہیں دیکھیں دوستو بہت آسان ہے کچھ hard نہیں ہے آپ کی revision ہو جائے اس لئے میں نے کچھ یہاں پر words لکھے ہیں اوکے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا word ہے box اوکے box تو box کا end کس سے ہو رہا ہے x سے ہو رہا ہے تو بتائیے کیا آجائے گا پھر box ہو جائے گا کی boxes ہو جائے گا definitely you are correct boxes ہو جائے گا اوکے تو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں دیکھیں اوکے یہاں پہ میں highlight بھی کرتا ہوں yes ہم نے کیا join کیا ہے yes کیا پتا چلا ہے اس سے آپ کو keep box یہ جو word ہے اس کا end x سے ہو رہا ہے تو ہو کیا boxes جیسے میں نے آپ کو بات آیا easy لگ رہا ہے دوستو تو like کرو ساتھ میں tense اب یہاں پہ میں نے دیکھئے کیا کیا تھا کی یہ جو tense ہے اوکے tense یہ جو tense ہے t e n s e tense تو بڑھائیں ابھی کیا اس word کو ان میں سے کچھ ending آپ کو دکھائی دے رہا ہے نہیں تھی تو bring simple کیا ہوگا ہم tense کو لِق کر tenses تو s ہو جائے گا تو ہم اس کو پڑھیں گے tenses اس اوکے آگے کلاس کلاس کیا یہ کیا ہے کلاس کیا آگے ایس ہے دیکھائیں آپ کو یہاں بھی دیکھیں ایس تو اس ورڈ بھی کیا ہو رہا ہے ایس آ رہا ہے اس کا مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس لگانا چاہیے تو یہ ہو جائے گا کلاسس آپ کو سمجھے ہیں تو ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں کیچ کیچ اس ورڈ میں کیا ہے سی ایچ ہے دیکھیں سی ایچ ہے اوکی یہاں ہمارے دون میں ہے یہ سی ایچ دیکھئے تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس ورڈ میں بھی لاز میں این اس کا ہو رہا ہے سی ایچ سے تو یہ کیا ہو جائے گا جیسے میں نے آپ کو سینٹیز کہا تھا ویڈاڈ کو لی ہائز تکنٹین کیچس زیادہ کیچ ہے کیچس ہو جائے گا دیکھیں تو یہاں پہ کیا آئے گا کیچس اوکی ہے دوستو آپ کو بھی پسند آ رہا ہے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ڈبائیجئے اوکی ڈو ابھی اس کا دیکھیں ڈو ڈو کے آگے جو ڈ ہے اس کا کس سے ہو رہا ہے ڈو سے ہو رہا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ڈو تو کیا ہو جائے گا یہاں پہ ڈرز ہو گیا پھر یہاں پہ اب یہ تو آپ سال کر سکتے ہو پھر بھی میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں ابھی میں اور ہی لی بھی بتا دوں گا تو بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا فیش ہے تو فیش کا ایس ایچ سے ڈنڈنگ ہو رہا ہے تو کیا آ جائے گا ڈی ایس ایس لگے گا تو کیا ہو جائے گا فیشش ڈائٹ ایئر ابھی ایئر یہ جو ورڈ ہے اینڈنگ اس سے ہو رہا ہے آر سے کیا ہمارے رول میں ہے نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ایئر تو یہ ہو جائے گا ایئر اوکے میں اس کو لکھتا ہوں اوکے ایئر اوکے اور فیش کا اوکے فیشش ہو گیا ٹھیک ہے آگے یہاں پہ چاک جسے چاک اچاک ایک چاک ہے ٹھیک ہے بہت سارے چاک ہوں گے تو کیا لگتا ہے آپ کو اس آئے گا نہیں آئے گا ہے کیا یہاں پہ دکھا ہے آپ کو یہاں پہ کیا دکھا ہے ایکس ایکس او ایس 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 سی ایس ہے کیا ہاں پہ نہیں ہے تو کیا آئے گا چاکس تو ایس اوکے بات میں سب سے دادہ ممبائی کی لوکل ترین اوکے ٹرین تو ٹرین کیا رول اپلائے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہو جائے گا ٹرینس صرف اور صرف ایس اوکے یہ ہو گیا ٹرینس تو دوستو یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر دیجئے اور مجھے بتائیے کمنٹ باکس میں کیا آپ کو یہ ویڈیو کیسے رہاں اور آگے آپ اور کون کون سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اوکے اور ساتھ میں ہی یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگ کو شیئر کیجئے آپ کے دوستوں کو اوکے سٹوڈنٹس کو جو سکول میں ہے کالر میں سب کو اس کا استعمال ہوگا آنے والی ویڈیو بھی کچھ ایسی انٹرسی ہوگے جس وجہ سے آپ کو کانفیڈنس آ جائے گا کہ انگلیش بولنے کے لیے کون کون سی چیزیں زیادہ ضروری ہے ہے دوستو چلیے فیر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک میں الوید لیتا ہوں آج کے سوڈیو سے دھنیواد